اسلام علیکم جسی نویسی بٹی ویلکم بیک میں چلال امید کرتا ہوں اللہ کا کرم اور فوضل کے ساتھ ہم سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج سیکنڈ یئر فزیکس لیکچر نمبر فور اس کے اندر ہم زیو گرافی اور اس کی اپلیکشن جس کو فوٹو کا پھر مشین کہتے ہیں اس کو ایکسپلین کریں گے اس سے پہلے ہم اس کے دین لیکچرز کے اندر کو تھوڑا بہتر سپلین کر چکے ہیں تو پہلے لیکچرز کا سٹارٹ کرتے ہیں زیو گرافی سے زیو گرافی یہ گریگ ورڈ سے نکلا ہے زیوز اینڈ گرافوز دو لفظ گریگ ان کے میننگس ہیں ڈرائے رائٹنگ تو زیو گرافی بیسی کے لئے یہاں پر لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں پر ہم ڈرائے رائٹنگ کرتے ہیں مطلب یہ اس کی ریفنیشنل کرنا چاہے تو یہ ایک ایسا فینومنہ ہے ایک ایسا درائے رائٹنگ کی مدد سے کسی چیز کو پرنٹ آوٹ کرتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن ہے جہاں پر یہ اپلیکیشن ہے جہاں پر یہ اپلیکی بل ہے جہاں پر یہ میں ہوتی رہی نظر آتی ہے وہ فوٹو کا پیئر مشین ہے اس کے میں اس کا پرنسی پر بہت امورڈنڈ ہے اگر پیپر پیپر کے پوائنٹر بھی سے اس ٹاپک کو دیکھا جائے تو زیادہ تھا اس ٹاپک میں سے ایم سی پروائیڈ کرنی ہے جائیں گے اور یہاں پر بورڈ پہ بھی میں نے جو ہائیڈنگز لکھی ہیں میں نے اسی ترتیب سے لکھی اس طرح آپ جس طرح آپ نے پیپر میں یہ ہائیڈنگز لکھنی ہے تو سب سے پہلے اس کے بارے میں ایک بات بتاتے آپ کو ہیں کہ اس میں سے جو سب سے زیادہ آتا ہے وہ وہ ایک ہے اس کا پرنسیپل اس کا پرنسیپل کیا ہے اس کا پرنسیپل ہے الیکٹرو سٹیٹیک انٹریکشن الیکٹرو سٹیٹیک انٹریکشن میں آپ لکھیں گے آپ اس کو چھوٹ پیشن ہے پیپر میں آئے گا تو آپ اس طرح دونوں طرح سے لکھیں گے الیکٹرو سٹیٹیک انٹریکشن اور ساتھ 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 لکھیں گے ان لائک چارجز اٹریکٹ ایچ ایچ اہتر تو لکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے ڈائیگرام کو بھی ڈسکس کرنا ہے جب اپنے پیپر میں اگر یہ لانک پیشن آ جاتے ہیں آپ لوگ کو بڑا اتہائی ایک سمپل سا اس نے کونسپٹ ہے آپ نے اس کی ڈائیگرام اسی طرح پہلے ڈی ریفینیشن لکھنیا ہے عملیشن کے بارے بتانی ہے اس کا پرنسپل بتانے ہیں پھر آپ سکی ڈائیگرام کی اندر آپ نے سمپل آپ ڈائیگرام بنا سکتے ہیں سمپل بنایا ہے یا آپ نے کوششید بھی بھی بھرو بچی بنایا ہے تو آپ سمپل جو آپ بنا سکتا ہے وہ بنائیں گے تو ڈائیگرام کے اندر ایلومی نیم ڈرم ہے آپ کے پاس اس کے اوپر سیلینیم کی کوٹنگ کی ہوتی ہے تو یہ سارے پوائنٹس میں کہاں سب سے پہلے یہاں پر ڈیاگرام دیکھیں ڈیاگرام میں ڈرم ہے جو کہ روٹیٹ کر رہا ہے اور جیسی وہ مشین کا بٹن دباتے ہیں تو وہاں پر ایک لائٹ گرین سی لائٹ نظر آتی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر گرین لائٹ استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کی جو بڑی سوٹے بل ہوتی ہے اور سیکنڈ ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سیلینیم کا مٹیریل اس ڈرم کے اوپر چڑھایا گیا ہوتا ہے کوٹنگ ڈسکی کی ہوتی ہے وہ آلماس گریریش کلر کا ہوتا ہے اور آپ بائٹ لائٹ بھی یوز کر سکتے ہو کیونکہ وہ گریریش کلر آپ کو وہاں سے بھی پروائیڈ لائٹ آپ کو وہاں سے بھی پروائیڈ ہو رہی گی اس کو گریریش کلر کی وجہ سے تو جب سب سے پہلے سورس پیپر جس کو اپنے فوٹوکاپی کرنے جس سے آپ نے فوٹوکاپی کرنے اس کو آپ میرر کے اوپر رکھیں گے اوپر سب اس کے لائٹ کو بان کریں گے اور کیونکہ مشین آن ہوگی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پہلے مشین آن ہوتی ہے جیسے ہی آپ فوٹوکاپی مشین کو آن کرتے ہیں سب سے پہلے اس ڈرم کے اوپر پوزیٹیو چارج آ جاتا ہے تو وہ پوزیٹیو چارج کیونکہ سیلینیم جو ہے وہ ایک فوٹو کنڈکٹر ہے جب سیلینیم کے اوپر روشنی ہے ایک ایم سیلوس دوہزار انیس کے بورڈ کے میں فرس ٹیم کے پہلا ایم سیلوس ہے کہ جو سیلینیم ہے وہ ایک فوٹو کنڈکٹر ہے جب روشنی پڑتی ہے تو وہ کنڈکٹیوٹی کرتا ہے جب اندھیرہ تو وہ کنڈکٹیوٹی نہیں کرتا اور ایلینیم ایک 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 گوڈ کنڈکٹر ہے اس وجہ سے ایلومینیم استعمال کیا گیا اب ایلومینیم ایک گوڈ کنڈکٹر تو ڈرام کے اندر بے شمار فری ہوں گے اور ڈرام کے اوپر ہم نے اندھیرے میں ایک انسولیٹر مٹیریل چڑھا دیا ہے جو کہ روشنی کی صورتحال میں انسولیٹر بنے گا جیسے ہی ماشین آن ہوگی یہ لیم باگ میں ہوں گا لیم کا بھی چک کر رہی ہے ہمیں صرف آب نے ماشین کو آن کیا سوچ لگا کے آن کیا تو اس ڈرام کی جو اوپر والی سر پیسنا وہاں پا آ جاتا ہے پوزیٹیو چارج سم وائٹس انٹرنل وائٹس ہوتی ہیں اور وہ پوزیٹیو چارج سیلینیم کی لیئر کے اوپر ہی رہتا ہے اگر یہ ڈرام ہے اس کی جو اوپر لیئر ہے اس کے اوپر پوزیٹیو چارج لے گا پوزیٹیو چارج اندر نہیں جائے گا کیونکہ جو سیلینیم کی کوٹنگ ہے وہ اندھیرے میں انسولیٹر رہ دیا ہے اور آپ کو پتا ہے اندر ہمارے پاس کوٹنگ کے نیچے ایلومینیو ہے جو بڑا گوڑ کڈکٹر ہے گوڑ کڈکٹر کا مطلب ہے اس کے اندر اپڈنس آف فری الیکٹرونز ہے اب نیکس ٹیپ کیا ہوتا ہے آپ نے یہاں پر پیپر رکھا اوپر سے لینڈ باندھ کیا لینڈ باندھ کرنے کے بعد فوٹو کپی والا ایک بٹن دبائے گا جیسے وہ بٹن کو پرس کرے گا تو یہ یہ لیمپ آن ہوتا ہے یہ لیمپ آن ہونے سے دو کام ہوتے ہیں پہلا کام کیا ہوتا ہے اس لیمپ کے آن ہونے سے یہاں پر پڑے ہوئے پیپر کے یہاں ایک چلی اگر یہاں یہ آپ نے اس کے پر پیپر رکھا کے اوپر سے لینڈ باندھ کر دی یہاں پر پیپر اس وقت نیچے کی طرف ہے تو یہاں سے جب لائٹ آن ہوتی تو یہ لائٹ یہاں پر پڑے گی اب ہوتا کیا ہے کچھ اس طرح کا سین ہوتا ہے کہ نیچے شیش ہے خالی میرر مطلب یہ ایک ہوتا ہے جس میں سے آپ چیزیں چیرہ دیکھ رہتے ہیں ویسے یہ گلاس ہے یہ گلاس کا خالی شیشہ ہوتا ہے اس میں سے نظر آر پر نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن جب اس میں اوپر لیڈ آ جاتا ہے نا تو یہ ایکٹ کرتا ہے ایزا میرر اسی ویسے میں یہاں پہ لکھا ہوئے گلاس میرر تو جب لیڈ آ رہا تھا اب نیچے سے روشنی پڑتی ہے وہ شیشے سے جو روشنی پاس اپ ہو کہ اس لفظوں کا ریفلیکشن ایکچولی اس لینس سے گزر کے ڈرام کے اوپر پڑتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر جو لفظ دیکھے پی اے کے جب یہ لینس میں سے روشنی نیچے کی طرف آئی یہاں سے لائٹ پڑی ہو یہ نیچے کی طرف آئی تو یہ جو ریفلیکشن لفظوں کا جو اکس بنا وہ الڈا بنا اور یہ ڈرام کچھ اس طرح سے روٹیٹ کر رہا ہے اب آگے تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں کہ جب اب یہ لینب کے لینب کے آن ہونے سے جیسے وہ بٹن آن کرتے ہیں لائٹ نیچے کارکے ڈھگر نیچے کارکے پیپر راکھ کے تو دو کام ہوتے ہیں ایک تو اس روشنی کی وجہ سے ان لفظوں کا ریفلیکشن ڈرام کے اوپر پڑتا ہے سیکنری کیا کام ہوتا ہے کہ یہ ڈرام روشن ہو جاتا ہے اب ذرا گوھر کریں اس ڈرام کے اوپر لینب کی وجہ سے اوپر ویلے لفظوں کا ایک تو ریفلیکشن پڑھ رہا ہے جہاں پر لفظوں کا سائے پڑھ رہا ہے ریفلیکشن پڑھ رہا ہے حق پڑھ رہا ہے وہاں پہ روشنی نہیں پڑے گی مطلب وہاں پہ اس لینب کی وجہ سے ایریا روشن نہیں ہوگا ان لفظوں کے سائے کے علاوہ جو ایریا ہوگا وہ سارا روشن ہو جائے گا اور سیلینیم جو کہ فوٹو کنڈکٹر ہے وہ کنڈکٹیویٹی کرنی سٹارٹ کر دے گا مطلب کیا کہ جو ایلومینیم کے اندر فری الیکٹرون مطلب کیا اس بات کا کہ جب روشنی پڑے گی تو روشنی کے دوران یہ جو لفظوں کا سائے پڑھ رہا ہے صرف یہ والے جو حصے ہیں یہ مطلب یہ لفظ جو لکھی ہوئے ہیں ان کے اوپر صرف پوسٹیو چارج رہے گا باقی سارا سارا ڈرام نیوٹرل ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد اگر آمال کے آتا ہے جیسے یہ لیپ ریفلیکشن کرتا ہے فوری طور پر یہاں پر ٹونر کا ٹیری پڑی ہوتا ہے یعنی ایک باکس ساتھ ہوتا ہے اس بلکل ساتھ ہوتا ہے اس کے اندر سے ٹونر ٹونر ڈرائنگ کو کہا جاتا ہے خوش سیاہی کا نام ہے ٹونر ٹھیک ہے آپ بلیک بھی زیادہ بلیک بھی ہوتی ہے آپ کلر کلر فل بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ٹونر فیل بھی گرائے رہے ہیں ڈرائنگ کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ڈرائنگ جو ہے یہ فوری طور اس ڈرام کے اوپر پھینگی جاتی ہے مطلعہ یہ مشین خود بہت سارے عمل کر رہی ہوتی ہے جیسے ڈرائنگ کو دیا گیا ہوتا ہے نیلیٹیو چارج جیسے مشین ہوتی ہے ہم دو عمق ہو جاتے ہیں نیلیٹیو چارج انک کے اوپر آ رہتے ہیں اور پوسٹیو چارج ڈرام پر چلے جاتے ہیں تو یہ نیلیٹیو چارج اس ڈرائنگ جو ہے بلکل وہ الیکٹرو پلیٹنگ کا اگر گاڑی کو پینٹ کرنا ہو تو گاڑی کو ہم پوسٹیو چارج دیتا اور پینٹ کو نیگٹیو چارج دیتے ہیں تو ایک پوائنٹ پر ایک ہی جا کے نا چارج جو انک جو آپ کا پینٹ ہوتا گرتا ہے جس سے گاڑی بلکل سمودھلی پینٹ ہوگی ہے بلکل یہ وہی فینومینا یہاں پر استعمال ہو رہا ہے کہ لفظ جو ہوتا ہے وہ پوسٹیو چارج ہوتے ہیں اور یہاں سے انک کو نیگٹیو چارج دے کے وہاں پر مطلب یہ جو ہوتی ہے جو ٹونل سے اگر آتی ہے اور یہ ڈرام کے اوپر اس ڈرائی کی مرض سے وہ لفظ لکھے جاتے ہیں یہ ڈرام روٹیٹ کر کے نیچے پیپر ہوتا ہے یہ ڈرام روٹیٹ کر کے جیسے ہی یہ لفظوں مالی جگہ پیپر کے اوپر آتی ہے تو ایسے گھوم کے جب آئے گا ایکس پوز اگر میں کہتا ہوں کہ یہ ڈرام کے اوپر یہ لفظ دیکھیں ہوں جب یہ ڈرام اس طرح لفظ دیکھیں گے جب یہ ڈرام ایسے گھوم کے میرے ہاتھ کے اوپر آئے گا تو آپ اگر یہاں پہ ہم اس کے اوپر ہم یہ تھوڑا سا ایکسپریمنٹ کرنے میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ اس طرح کا نشان کلاتے ہیں اور اس کو میں گھما کے اپنے ہاتھ پہ لے کے آتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ پر یہ تھوڑی سی انک لگ گئی اسی طرح پیپر کے اوپر اگر آپ یہاں پہ ایسے بھی دیکھتے ہیں جب میں اس کو گھما کے دیکھا ہوں گا تو میرے ہاتھ کے اوپر یہ ایک اولٹا نظر آئے گا تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب ڈونر روڈیٹ ہو کہتا تو پیج کے اوپر نہ اسے سیاہی لاتی جاتی ہے انک لانگ جاتی ہے چھاپا سا لائے اس اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو ہوتی ہے کمی کبار آپ نے دیکھاؤ گا کہ فوٹو کا پی کبھ جب کروانے جاتے ہیں تو آپ کی مشین کئی بار نہ وہ خراب ہو جاتی تو وہاں اس کو سینٹر سے کھولتے ہیں اندر سے ایک گو ساں ڈرام سا باہر نکالتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایسے پیپر کو کھینچ کے باہر نکالتے ہیں پھر وہ کپڑا لیتے ہیں اور اس کو پیپر کو سافت کریں دوبارہ اندر پیجھ لیتے ہیں تو آپ جو پورا اوپر لکھا ہوتا مطلب کیا کہ یہ ڈرائنگ ہے ابھی یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو آپ ایسیٹی یوز کر سکے اس کو استعمال کرنے کے قابل کون بناتے ہیں یہ ہیٹنگ پریشیڈ رولر بیسی کلی ہیٹنگ پریشیڈ رولر بیسی کلی ہیٹنگ ہیٹنگ پریشیڈ رولر ان کو کہا جاتا ہے ان کے دو کام ہوتے ہیں ایک تو یہ ہیٹ پیدا کرتے ہیں دو رولرز دو رولرز ہوتے ہیں جن کے سینٹر یہ پیڑیاں سے آتا ہے ان میں سے ایسے گزر کے آگے بھائر کی طرف جاتا ہے تو جب یہ ایسے بیلٹ سپوز یہ دو رولرز ہیں ان کے اندر سے یہ پیڑیاں سے باہر نگل کے آگے جائے گا تو جیسے ان میں سے گزر تھے ایک تو یہ بڑے گرم ہوتے ہیں گرم ہونے سے یہ ڈرائنگ پیگل تھی ہے اور پیگل کے وہاں پر مطلب اس کے پیش کے اندر پہلی ڈریٹ کرنا چاہتا ہے یہ پیش کے اندر جانا شروع ہو جاتی ہے ایک تو کام یہ ہوتا ہے اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صدی اگر وہ پیگل رہی ہے تو پیگل لے سے نا تو پھیل بھی سکتی ہے تو پھر وہ میں نے بھی اس کا دوسرا نام لیتا ہے پورا نام لیتا ہے کہ ہیٹیڈ پریشیڈ ڈریٹ کو بسیقل ہی کہا رہتا ہے ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے اگر یہ انک بسیقل ہی آپ کو پتہ انک کی ہے نیگٹیبل چارج ٹھیک ہے انک اگر آپ کی نیگٹیبل چارج ہے تو آپ اس ڈرمز کو اس طرح سے چارج دیتے ہیں کہ یہ ان کو دونوں طرف سے ہائیلی پریشرائز کرتا ہے پریشرائز ہائی ہونے کے وجہ سے آپ کی وہ جو انک ہوتی ہے وہ جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ پیگل کے پیچے نا در پینڈیٹ کرتی ہے ایدھر وہ در نہیں پھیل دی تو کیوں دونوں طرف سے ایکوال ایڈ اوپوزٹ پریشیر اپلائی کیا رہتا ہے ایکوال اوپوزٹ پریشیر ہائی ٹپریچر کی وجہ سے جب وہ ہیٹنگ رولر میں سے پیج باہر نکل دے تو انک نا تو پھیلتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ پرمانٹ اپیرنس بھی شو کر رہے ہیں مطلب یہ ہیٹنگ رولر کا جو میرچر کارپوک ہے پرمانٹ اپیرنس پروائی کرنا پیپر اور اسی طرح آپ کا جو پیج آپ نے یہاں پر رکھا تھا اس کی فوٹوکاپی ہو گئی یہ پیج باہر آ جاتا ہے تو جب آپ نے لاسٹ پر اس کی فوٹوکاپی مشین کی مطلب آپ کو یہ پیپر پہیزا لانگ آئے تو یہ ساری پتے میں نے آپ کو بتایا یہ ساری پتے آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں آپ اس پر کے اندر ان کی ہائی ٹپریچر بنا سکتے ہیں جسا میں نے یہاں بنائی ہے آپ آپ کی مرضی آپ برگی کے اندر ہی ان سب کو ڈیفائن کر جائیں یا دوسرے دیکھیں آپ ان کی ایک ایک دو دو لائنوں کی ایک ایک لائن کی ڈیفینیشن تھلکر کریں تو ان کو ان کے بارے بتا کے لائن کی ڈیفینیشن لکھیں اینڈ پر برگی لکھتے ہیں تب بھی آپ کا لائن پر بہت اچھا انسیڈ روگا ہے تو مطلب دو طرح سے آپ اس کی برگی لکھ سکتے ہیں تو اس طرح لکھیں اس طرح سوال کے طرح کہیں تھوڑی سی نا ملانتھ بنید ایک زیادہ پانچ پوائنٹ میں جاتے ہیں آپ کو نمبر دینے کے لیے مطلب وہ برگنگ کو ایک کاؤنٹ کرے گا ان سارے پوائنٹ کو ایک کاؤنٹ کرے گا لیکن اگر آپ آپ ان سب کی ڈیفینیشن کو برگنگ کے اندر لکھ جاتے ہیں تو اس کا ایک نقصال ہوتا ہے کہ اگزیمینر کو نام آپ کی مارکس کارٹنگ کے لیے ایک لمبا سارا پیرا گرام ملتا ہے جہاں سے وہ آپ کے نمبر کار سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایلومینیوم ڈرام کو سپرین کرنا ہے اب ہم کچھ پوائنٹس یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں ایلومینیوم کا ہی ڈرام کیوں استعمال لگا رہے ہیں ایلومینیوم کا ڈرام اس لیے ایلومینیوم بڑا گوڈ کنڈکٹر ہوتا ہے اس کے ادر ابڈس و فری الیکٹرونز ہوتی ہیں سیکنڈ ڈیس کو جو ہے آپ اس کو کہتے ہیں ڈنگ بڑک کا دیر سے لگتا ہے اس کے بعد یہ ٹھوٹا بھی نہیں بڑا مضبوط ہوتا ہے تو اس کو ہارٹ آوپ مشین بھی کہتے ہیں یا اکسیل اس پیپر میکسر آیا ہوگا ہے اس کے بعد سیلیوم کو ہی کیوں استعمال کیا اس کے بعد سیلیوم بھی اسی طرح بہت اچھا فوٹو کنڈکٹر ہے جیسے لائٹ پڑتی ہے فورا یہ اس کے بعد سیلیوم کو دور پر کرتا ہے اس پر اس کو یوز کر رہے ہیں اس کے بعد ٹونر ایک ڈرائیو یہ دیفنیشن بہت اپیپر کے شارٹ پرشن کے دور پر اس ٹاپک میں سے آئی ہے ٹونر کی اور پرینسیپل آف فوٹوگاپی مشین یا پرینسیپل آف بہت زیوگراپی یہ دونوں شارٹ پرشن بہت زیادہ ربیٹ ہوئے پیپر میں اور الیومنیم ہارٹ آف مشین ہوتا ہے سیلیوم فوٹو کنڈکٹر ہوتا ہے یہ بہت زیادہ پیپر میں ربیٹ ہوئے ہیں اس کے بعد آپ نے ٹونر کی ڈیفنیشن لکھتے نہیں ہے کہ یہ ڈرائنگ کو ہم ٹونر کہتے ہیں پورڈڈ فارم ڈرائنگ اس کے بعد لینس لینس کی سلائٹ کو ساتھ ساتھ فوکس کرتا ہے اس کا کام یہ ہے یہ ریفلیکشن ہے اور فوکس کرنے کے عمل کے لیے آتا ہے اس کے بعد لینس لینپ کا کام کیا ہے یہ لائٹ پروائیڈ کرتا ہے تاکہ آپ کا جو سیلیمین کی لیئر ہے وہ کڈکٹیویٹی شو کریں جب اس کے پر روشنی پڑھیں وہ ایلیا جو کہ لفظوں کے شیڈو سے نہیں ہوگا خالی ہوگا ڈرام کے اوپر وہ روشن ہو جائے گا جہاں پر لفظوں کے شیڈو ہوگا وہ پوزٹیف چارج ریڈین کرے گا جب اس اینک گرے گی تو اس کے اوپر گرے گی تو یہ لائپ کا عمال ہے اس کے بعد میٹی نورس کا عمال میں آپ کو بتایا کہ وہ کیا ہے یہ بیسی کلی دو کام کرتا ہے ایک تو میلٹ کرتا ہے اس اینک کو اور میلٹ کر کے پینٹریٹ کرواتا ہے پیپر کے اندر اور اس کو پھیلنے میں نہیں دیتا تو آپ ان کے پارٹس کو ایک دو دو لائنگ کی دیکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل میں بتائی ہے تو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ بہت کم لائنگ کرشن کے طور پر ہے زیادہ شورٹ پیشن اس میں سے دیفنیشن بگرہ یہ آئی ہوئی ہیں اس کی ورکنگ بھی شورٹ پیشن ایک پار آئی ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے یہ سارے پوائنٹس اگر اس ہی تردیب کے ساتھ آپ لکھیں گے تو آپ کو اور پانچ نور دیں گے تو دو میں یاد رکھیے گا کوشی کیا کریں کہ لیکچر کو شیئر کیا گئے تاکہ آپ کے دوست بگرہ بھی مستفیض ہو چکے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ سادہ سے سادہ لفظوں میں اور آپ کو پتہ ہے جو بچے مجھ سے پڑے اور ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ میں لانگ کشن بہت سیمپل انگلیش میں کروٹ کرتا ہوں تاکہ بچوں کو یاد کرنا آسان ہو تو اگر آپ لوگوں کا مجھ سے کوئی فائدہ ہوا ہو تو کوشش کیا کریں دوسروں تک پیس کو پھیلائے کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ